اے رکھو ستنا مصرح دو ترندہ سکھ ہے ایک بھاری طورت سنسارک سکھ ایک مان سکھ سکھ سنسار دے سکھ لئی منوکھ دی بہت کوشش ہے کاروے سکھ پراپت ہون مرکل ودیا سادن ہون منو بھاری طورت کاروے کسی چیز دی توٹنا ہووے ودیا کاراں کٹھیاں اے سی سب کچھ ہووے منوکھ دی بہت آتوے جو کوشش جڑی ہے او سنسار سکھ لیند بھی ہے میں پنڈ وے چومیر بنا میرا دوجہاں ناڑو کارو دیا ہووے پر سنسارک سکھ جنہ نو پراپت ہوئے او بندے پھر دکھاں نل پر گئے جنہ کل سنسارک سکھ سین او بندے کل پھر دکھ نجر آئے جدو تسی انہ نل دکھ دی گھل کرو تسیب نے بانی اندر بھجن کہے باروں ہی تو انہوں چنگے لگ دے نے گھل کر کے وکھو دکھ کیاں پندہ کھلیاں سوکھنا نکلے ہو کوئے جنہیں امیر بندے نظر آنگے انہیں زیادہ دکھ ہونگے جنہیں وڈے بندے ہونگے انہیں وڈیاں چنتامہ ہونگیاں جنہیں وڈے سادن کارویج کھڑے ہونگے مہنگیاں کاراں گڑیاں کمپیننا انہیں وڈے کرجے ہونگے انہوں نے سنساری طورتے جنہیں بندے نو سکھ دے سادن ملے انہیں انہوں دکھ ملے منوک دی کوشش باری سنسارک سکھ پر آپت کرن دی سنسار دے سکھ دے سادن کٹھے ہو گئے پر بندہ پھر دکھاں وڈے کریا رہا پھر دکھاں وڈے رہا کروڑاں ارباندی جیدات والے لوگ آتم ہتیا کر جندے نے کیوں سب کچھ ہونگے باوجود بھی دکھ ہے تین سٹیٹاں وڈے بندے آنگا کارو بار رہے تم ہی ساتھ سنگت اخواراں وڈے خبران شپیاں آپس وڈے ایک دوجہ نو گولی مار کے مر گئے یہ کیوں ہونگے سنسارک سکھ ہونگے باوجود انہوں سکھ پراپت نہیں ہویا دوسرا سکھ ہے مان سکھ سکھ جنہوں مان سکھ سکھ مل جائے وہ باری طورت امیر نہ بھی ہوئے امیر نالوں بھی سکھی ہے ہونو سکھ کے میں پراپت ہوئے اوڈے مارے پاتشاہ نے مانی اندر سنکیت کیتا سہس کھٹے سہس دار تھا ہجاراں پہلا ہجاراں روپے کموں دے سی تیچھا جاگگی لکھاں ہونے چاہی دینے پھر لکھاں بھی ویکھ لے سہس کھٹے لکھ کو اٹھتا آوے ترپت نہ آوے بندیاں نو ترپتی نہیں آئی رجے نہیں پھر ماہا دے مگر رہے او بندے دکھی ہو گئے سہس کھٹے لکھ کو اٹھتا آوے ترپت نہ آوے ماہا پچھے پاوے انک پوگ دکھے ہا کے کرے اوہ سو ماہا تو بہت پوگ پوگے پر جہر پیدا ہوئی جہر دے پوگ پوگ دے رہے جنہی ماہ آئی انہیں ساتھ سنگت مانسک کھلنن ود گیا انہوں بندیاں دے اس طرح اندے روک لگ گئے آدھتاں پہ گئی ہیں اوہ بندے جہر دے روکی ہو گئے سہس بچن کہیں دے سہس کھٹے لکھ کو اٹھتا آوے ترپت نہ آوے ماہا پچھے پاوے جنہی نو بانی یاد ہوئے نال پڑے اب کرو انک پوگ بکھے آکے کرے میں انتر پتا آوے کھپ کھپ مرے کھپ کھپ مرے دار تھے بندہ کہیں اتھے تاسیہاں دے کھپ کئی آگئے سارا دن کم بنے ہی نہیں ہے کہتے کم کراؤن چلے جاؤ یہ اپنے پنجابی پندہ نا شہد ہے آج تاہے میں کھپ کئی آگئے سارا دن اسی تو تھے کھپ دے رہے کم نہیں ہوئے پاچھے کہیں ساری عمر کھپ کھپ کے مر جن دے سکھ نہیں ملنا دو پاڑیاں کٹھی ہیں گرو گرنس ہے مہاراجی بانی چاہیے ایک شے نمبر تے ایک ست نمبر ایک پاڑی ویج مہاراج نے سنساری سکھان دی گل کی تھی دو جی پاڑی ویج مانسک سکھ دی گل کی تھی پاڑی ویج پاڑی ویج پاڑی ویج پاڑی ویج بچن کہے سندر سیج نیک سکھ رس پوگن پورے کسے بندے نوں باری دور تے مہاراج تان دولتا ہوں دی یوں کہنا بہو بہدی سیجا ہونی ہے چاہیے پہلا اپنے گردے بیڈ ویڈ روم سونے بناو دا سندر سیج نیک سکھ رس پوگن پورے گرہ سوئن چندن سوگند لائے موتی ہی رے جو دو پیسہ ود دون دے پہلاں گی کر دا سونے دیا چیزیں بناو دا کاروی سونے دا بناو دنو پھر دے گرہ سوئن چندن سوگند لائے موتی ہی رے ڈرینگ روم جو بکھے ہو میں ایک دن یہ لوکان کا ہر چیزیں بکھی ہیں جیدے وہ ساس رنگے دے انہیں پرفیون پایا ہویا اور آٹومیٹرک ٹائمر لگا ہویا ہے ہر دس پندرہ منٹ بعد انہیں آپ پہ کلک کرنے سارے کمرے بجھ خوش بھو پھیل جائے ہیں جی نہار لیونگ روم اکھلے اٹھے بھی ہے انہیں خوش بھو وہ لیکٹونک سسٹم ہے سیل اٹھے رکھا ہویا دس پندرہ منٹ بعد ادھا ٹائمنگ ہے انہیں ایک کبر کلک کرنے سارے کرج خوش بھو پھیل جائے اچھا انہیں سب کچھ ہون تو بات بندہ شانت نہیں ہویا کل کلیس پھر اسے طرح کروے چھے اسے طرح کروے چھے اسے طرح کروے دارے ہیں مانندروں سکھی نہیں ہے پاتشیہ نے بچن کہے پیسہ بہت ہے مانچہ سکھ چوندہ مل جائے مانچہ سکھ مانندہ کہہ دیں پاہین گرہ نائم بسورے کسے طرح دیو نو چورا نہیں کسے دا پیسہ بھی نہیں دینا سر تے کوئی کر جانی ہے تام ہی دکھی ہے بہت مانچہ سکھ مانندہ کشنائے بسورے سوپرب چتنائے آوئی انہ سب کچھ ہون دے بھاوجود انہوں دے ویچ رہن دے واہگر نہیں چیتے آیا تاں گرہب دی نجر جب پتہ کیا بیسٹا کے کیڑے وہ گندگی دا کیڑ ہے انہ سب کچھ ہو کے رب نہیں چیتے آیا کاروے سبندیاں سونا محل کار بدیاں گدے مکھملی سیجاں نوکر چکر پھر بھی رب نہیں چیتے آیا کہنے پھر رب دی نجر جب پتہ کی بیسٹا دا کیڑا گندگی دا کیڑا سوپرب چتنا آوئی بیسٹا کے کیڑے مہارات جی نے ہونے اگلی ستم ہی پاڑی کہیں اوہ دے بیچے کی کہا اوہ دے بیچے کاردہ جے کرنی ہیں کہنے ادھر کار بہت بڑا ادھر دجھے پاس سے وکھے ہو ٹوٹی کلی شانہ ادھر گرہ سوین چندن سوگند ادھر کوئی خدردہ چوڑے وہ بھی فٹیا ہویا ادھر رشتے داری گھڑیاں بہت گھڑیاں نے ادھر کوئی مطر نہیں ہے کوئی رشتے داری نہیں ہے کھلی کوئی چومپڑی بچ رہ رہے ہیں پر رب دا نام سمر رہے ہیں کہنے پتک نہ سکھی ہے انہوں این لگ دا میں ساری دنیا دا راجہ ہے این لگ دا میں ساری سرشتی دا راجہ ہے ہمیں ہون مہارہ نے ستم ہی پاڑی گئی اوچ مانسک سکھ دی گل کی تھی کہنے وستہ تٹی چومپڑی چیر سب شنا جاتنا پتنا یاد رو دیان پر منہ توڑا تضربہ رہے ہیں جنہیں کروے زیادہ سوٹ بنا کے رکھوں گے انہوں نے کہتے وہاں شادیتے جان لگ گئے ہیں زیادہ کلیس پہنا او بھی نہیں پسند او بھی نہیں پسند پہلا پایا سی آہی کلیس رہن دے اشا لوگ سڑے تو حران ہون دے رہے ہیں اسی اے نا چٹے چوڑے ہیں نا لیویا کھائی دے رات ہونے ایک جگہ پہ میں ہڈیس بڑھ بہت بڑھا ہونا نا فنکشن سیوں نہیں بڑا بڑا کلاکار لائے ہویا اسی اتنوں ہو کے اتھے سگند دن گئے اوہ سارے کاروالے آگئے ہیں فٹمک رہون لگ پہ اوہ لگا ہویا کلاکار ہور بندہی وکھن لگ پہ سارے سڑے والے اے وکھن میں اینڈیا سب کوٹ پینٹ والے کو مدے اتھے چوڑے والے کون آگئے پرساس ہے نا تو اتھے جاکے بھی سکون ہے اوہ لوگ کا نیم بی بی ہزار دیں لنگے پائے ہوئے سی ہیں سکھ سکھ کوئی نہیں ہے سکون نہیں ہے اوہ قریب آلدہ جنہی دنوں نے چڑی ہوئی ہے انہی دے رہی ہے جد اتھے جانی سویرے پھر وکھنا بھی داسہ ہزار سیٹ ہو گیا میرے کلوں تا پھر پشتابہ ہونا ایتھے گردہ رہے مدھا ٹکن ہو دے شوٹا نوٹ لبدا گولک ویچ کڑا پونے جے بڑا ہو جائے میں بہت بندے دوجیاں کلوں مانگ دے ویکھے مدھا ٹکن دے مارے جائے میرے کو کھلے نہیں ہے ہاں دھوگے گلالی کھلی ہاتھ مطلب دیکھ دے اُتھے سٹن لگے ہیں پی کے جب وہ پانچ سات چہار وہ گلاسیاں پی لیں دے پھر اُنہاں این لگتا ہے پھر وہ پیسے سٹی جانگے ایک دجھے نو کڑاوے پر ہی جانگے پھر وہ پی کے کہنے کوئی نہیں تون دسین چک دانگے آپ اوہ تا سویرے پتلا دا جیو کھلی ہے کارالی تو گنا کھن دے پاتشاہ میں بچن کے پائیے سوکھ نہیں ہے جیڑا تُسی لے رہے ایتاں اٹی فیشل ہے دو چار کنٹے ہیں دا سوکھ ہے جیڑے نام جپن والے انہوں نے این لگتا ہے راجے یا سرشتی دے نامی کول کو جو ہوئے تم ہی نام جب کے تُسی بہت امیر ہو جاؤں ایک بار اکھو ست نام سری پاتشاہ بچن کہیں دے گرہ سن چندن دجھے پاس سے سنساری سکھ ہون ایدھر وکھو مان سکسو بھستہ تُٹی چوم بڑی چیر سوشنہ جاتنا پتنا آدھرو دیان پرمنہ مطرنا اٹھدان روپہین کش ساکنا سنہ راجہ سگلی سرشت کا ہر نام من پنہ جے من نو نام چنگا لگ گیا واہ گرو واہ گرو جب پن لگ پہ تُسی سرشتی دے راجے ہو جان ایک نکتہ خور سنے پیسے دا ہونہ پاپ نہیں ہے ہونہ چاہید ہے پیسے دا ہونہ پاپ نہیں گرو گرنس ہے مہرائی دی بانی کسے پاسیوں بھی مایہ بلوں پدار تھام بلوں کاران کٹھیا بلوں رکیا نہیں گیا ہونیاں چاہیدیاں نے پر سیو نے کہا مایہ ماری نہیں ہے مایہ دی ممتہ ماری ہے مایہ ماری نہیں ہے مایہ دی ممتہ ماری ہے سجنو مایہ شدن دی لوڑ نہیں ہے مایہ دا ماان شدن دی لوڑ ہے انہوں پھر تیانل سمجھے مایہ ماری نہیں مایہ دی ممتہ ماری ہے جڑا ہو دے مو لگ گیا نا او تو مہان پیدا ہو رہا ہے میں امیر میرے کول میرا اگ او مار ہے مایہ تھوڑی ماری ہے انہوں ماری نے کہا مایہ ممتہ موہانی مایہ دی گل دی نہیں کوئی مایہ ممتہ موہانی جن بین دن تا جگ کھایا پائی مایہ دی مایہ دی مایہ دی مایہ دی مایہ دن دا میں بہت امیر امیر بندے بڑی نمرتا والے وکھے نے ایک سجڑنے سجڑنے چینل دے مالکنے انہاں دا سیٹلائٹ چینل چل دے کروڑا روز کھڑ چاہے اور کروڑا رو پہدی انکم ہے اور ساسینگت بندے انہیں ڈان تو اردھنے انہی نمرتا انہاں بڑی نمرتا سب کچھ ہوندے بہاوجود بھی وہ پیران تک ہاتھلان نو جاندے انہی نمرتا انہاں دے نہیں تے بندہ کڑ وچ رہنے میں تا بہت کلا کر پرموٹ کر رہے ہیں میرا تا خود دا چینل ہے نہیں انہوں کے دے مہان شڑنہ مایا نہیں شڑنی او دا مہان شڑنے تاہیوں مہراج نے کہا کبیر مایا تجیتا کیا بھیا مایا شڑی پھر کی ہو گیا مہان نہیں تو شڑیا کبیر مایا تجیتا کیا بھیا جو ماں تجیتا نہیں جائے مایا تجنل کی ہوندہ ہے جے ماں نہیں شڑیا کہہ دے ماں نلتا وڈے وڈے منی رشیور او گل گئے وڈے وڈے رشیاں منیاں نو ماں کھا گیا مایا نے نہیں کھا دا مایا دا ماں کھا گیا ایک بہت وڈہ پاگت ہویا جنہوں پاہی گردہ جی نے کہا سب تو وڈہ پاگت ہے کون راجہ جن کا راجہ ہندیاں بھی پاگت ہے پاگت وڈہ راجہ جن کا ہے گرمکو مایا وچو داسی مایا وچ ریندہ راجہ ہے پھر بھی سب تو وڈہ پاگت ہے کیوں انہیں مایا رکھی ہے پر وہ دی ممتہ نہیں رکھی مایا دی ممتہ تو بجیا ہویا ہے ایک اور بہت بڈہ رشی سادو راجے دے میل چاہ گیا وہ کہنا بھی راجہ ہو کے اڈہ وڈہ پاگت ہے اے دی مانتا ہے کہیں راجہ کے میں پاگت ہو سکنا جنہوں سادو ہو دے کاروچ آیا کہ وکھاں دا سہیں راجہ ہو کے پاگت کے میں تا جنہوں آیا انہیں وکھاں بڑا عدو ستکار راجے نے کیتا آؤ جی میلن و جی آیا فل ورسائے کوئی سادو آیا عدو ستکار کی تو رشی بھی چوٹی دا سی بہت بڑا ٹیول لگا ہویا ہے شتی پرکار دے پوجن پروس دیتے گئے راجے نے اپنی والی جگہ تے رشی نو بٹھایا سادو نو بٹھایا مہارت اسی سادو جان ہو بیٹھو چرن پاہنے ملنے میں اپنی جگہ تے بٹھا کے شتی پرکار دے پوجن شکائے سادو بڑا خوش ہویا نال راجے نے بھی کھاتے ہیں ہونو سادو کہیں دے اینے پرکار دے پوجن کھا کے رب دی بندگی ہو سکتی ہے اسیدہ پکھے رہ کے تپ کری دے اسیدہ رکھا مصہ کند مول چون کے کھائی دے یعنی شتی پرکار دے پکوان رکھے نے ساریاں وچو تھوڑا تھوڑا سوادش پوجن کھا دے سونے دیاں بڑیاں ہویاں تھالیاں پلیٹاں نے او دے وچ پوجن شک کے پھر راجے نے کہا ہو جی تو انہوں میلنہ دے یترہ کرائی ہے میلنہ دے درشن کرائی ہے پورا محل وکھایا بڑا بڑا محل ہے بگیچے نے پہرکا نے چھولے نے او سادو نال نال راجے دے کمد ہے انہیں سندر محول پہرکا بنیاں نے ایک پاس سے چرنا پانی دا واگر ہے دجھے پاس سے اچھی پہاڑی ہے تو بگیچے میں پہرک دے اندر ہے بگیچے میں چھولے لگے خوئے نے راجہ بھی اتھے بیٹھے ریشی سادو نوی بٹھایا ایڈے وڈے انہیں اپنے کلے دے درشن کرائی ہے جی اتھے کوڑے بننے ہندے نے اتھے تولہ ہے جی اتھے ہتھیار رکھی دینے اتھے ہاں کچھ جائے کموندہ رہا سارا دن انہیں میل دکھا لیا تا ریشی مانچ سوچتا بھی اتھے پاگدی علی تنگلی نہیں کوئی نہ یہ راجہ پاگدی کا عرد ہے نہ لے انہیں کچھ ہندے ہیں پاگدی کے میں ہو سکتی یہ بڑھا پاگد کے میں ہو سکتے ہیں کہتے ہیں پھر رات بہ گئی تو انہیں ارام دی بواستہ کیتی ہیں راجہ نے کہا جی آؤ تو ہنو توڑا کمرہ بکھا دا مکھملی سیج مٹا گدہ سندر بیڈ بنیا ہویا ہاتھ جوڑ کے کہا سادو مہراج تسی اتھے وشرام کرو کسی چیز دی جرورت ہوئے ہیں تا توڑے دروازے دے باہر پہرے دار کھڑے نے آواز دے دے ہو جو چاہی دا ہویا وہ پچا دنگے رات بہ گئی بڑے عدبن اور انہوں مکھملی سیج گدے ہوتے راجہ سادو نو شاڑ کے آیا ہونو جدو گدے دے پہنے لگا سوچ دا ہے انہیں مٹے گدے یہ بندہ تاں گوڑی نیند بے سندہ ہونا انہوں کتے رب چیتے ہونا ہے رب چیتے ہون دا اوکھے کم دے جتے کوئی تھلے ستا پیا جنہوں اٹھ کے نیند یہ ٹھیک ہے گریبی بچ بندے دی نیند شتی کھل جاندی ہے بہت تے ودی اب اس ترے نہ ہون کاروے چیسی نہ لگے ہون کدے تسی کھے ہو جنہیں کاروے چیسی نہیں نا کلر نہیں پکھا نہیں جدو ہم بہار بیڑے بچ پہندے سی کٹھے ہیں تے پہندے سی گلیاں جن منجے ڈار کے لوگ باہر کھچ کھچ لیندے سی اتروں ہوا ہون دی او دو سات سنگت دو تین کا انٹے چار نیند سی تڑکے جائے مچھر لڑن لگ پہنے اٹھ کھڑنا اشنان کرنا خور کم پسوما دے شروع ہو جانے لوگ کھاں دی نیند کھل جاندی سی انہیں نوں پٹھی جائے بول پہنے وہاں جا جانی پاتھ دی جڑے امیر لوگ اسی لاکھ کے پہندے انہوں نے تا نیندی سویرے ہون دی ہے رات رون تو ہون دی نہیں انہوں نے نیند تڑکے جائے شروع ہون دی ہے جڑوں پٹھی لگن دا ٹیم ہون دے او دو انہوں نے نیند ہون دی ہے آپ ان جڑوں دے کل جو گی مویل آئے نے او دو انہوں دے سارے ہیں دی نیند خراب ہو گئے جت تک نیٹنا تو ڈم اک کے تسی سوندے نہیں مویلے چلی جاندے نے انہوں تو بچو اپنے بچیاں نو بھی تھوڑا دور رکھو اے بگیہان کہن دی ہے اونہ لے سمیں بچ اعلان ہو جانے سون لگ گئے ہیں مویل اپنے سرطوں سریرتوں دس فٹ دور رکھو بند کر کے رکھو جہو جیہاں دے ترنگاں بیوزان دی آنے او بہت ماری آنے او ریز بچیاں باستے بہت ماری خیر کہنے جدو سادو نے وکھے نا ویڈنا موٹا گدہ ما کھملی سے راجے نے کہا سادو مہرہ بشرام کرو صویرے ملانگے جے کسی چیزی ضرورت ہوئی نا باہر پہر در کھڑے نے آواز دے دے ہو او تو نو چیز مہیا کرا دے ننگے ارام کرو مکھملی گدے تے پہنے لگا سوئی دا راجے نو اجدہ دے گدیاں تے کتھے بندگیوں دی ہوڑی اے ہو جائے گدیاں تے کھا دی بگ دی ہے پر چلو اج ملان ویچ اپا نو سون نو ملے او سادو اس گدے تے پہ گیا جدو مکھملی سے جو بیٹ گدے تے پہا آرام تا بڑا محسوس ہویا پر چانک نجر پہ اکھاں کھول کے ویک دے جے میں سرتے ہیں پکھا جالدہ ہندے ایدن بریک جائے تک گے نل تکھی تلوار بنی ہوئی ہے وہ تاں ڈھر گیا انہوں کے اے تلوار ہل رہی ہے تے سدھی بجے کی میرے ستے پہنوں اے پیٹ اتتے گالتے اکھموں تے بجسک دی ہے سدھی کے تے اکھموں تے لگی میری اکھ کر دے گی وہ ڈھر گیا ہونوں نے مکھملی گدہ تاں ملے پہن واس تے پر لٹک دی ہوئی تکھی تلوار شوٹے جے بریک تاں گے نل مڑا جے حوضہ بلہ ہندے تلوار ہل دی ہے انہوں نید کتھوں پہے انہیں گدہ شڑیا تھوڑے جب پوہیں پرے ہو کے پہ گیا دل کردے گدے تے پہنوں پر روتے تلوار لٹک رہی ہے رات لنگ گئی صویرے راجے نے عدو سدکار لئی ناشتے ہوتے سدھیا پوجنتے سدھیا عدو سدکار نلکیا سادو مہرائے راتیں کوئی تکلیف تھی نہیں ہوئی تو انہوں رام بچ توڑی سیوہ بچ کوئی تکلیف وہ سادو تھوڑا گسج بولیا کہنا خاک سیبہ کیتی ہے جیڑا مکملی گدہ میں نو سونڈ لئی دیتا ہے وہ بیڈوں گدے دیو پر تکھی تلوار لٹکائی ہوئی ہے وہ بھی بریگ جائے تاگے نل وہ راتیں گدے بھی ٹوٹے جان دی میرا تاکھ مو نکل جانے سی کوئی گلتے لگ دی پیٹتے لگ دی مر بھی سکتا سی میں تیری مکملی گدے تی نہیں ستا میں نو ساری رہت نیند نہیں آئی وہ تو گدہ بیڈتے راجہ دے دیتا ہے پر راجن جڑی تکھی تلوار بریگ تاگے نا لٹکا دیتی میں نو نیند نہیں پہی تو راجہ مسکرہ پہ حس پہا کہنا سادو مہرائے دیکھ لیا تسی تکھی تلوار دے دھر کر کے مکملی گدے تے تنو نیند نہیں آئی تکھی تلوار دے دھر کر کے تنو مکملی سیجتے بھی نیند گڑی نہیں آئی میرے وارے جنن آئے ہو نا راجہ ہو کے پگدی کے میں کر دے راجہ ہو کے ڈا وڈا پگد کے میں ہے راجہ ہو کے یہ بندہ وکاری کیوں نہیں ہنکاری کیوں نہیں کہنے سادو مہراج ہے میں چوبی کنٹے اٹھے پہر یاد رکھ دیں میرے سیرت موت دیت تلوار لٹک رہی ہے جنو مرنا یاد ہے انو رب نا نام کدے نہیں پلدہ اکھو ست نام شری جنو مرنا یاد ہے نا سیرت تلوار لٹک رہی ہے مرنے او کدے وکاری نہیں ہندہ جنو مرنا یاد ہے او کسی دی جگہ نہیں کدے ملدہ جنو مرنا یاد ہے او کسی نا تکا جور جلم نہیں کردہ انو یاد رہند ہے کہ میں مرنا جنو موت دی تلوار چیتے نا او برے کرمہ چیتے نہیں پیندہ توڑی زندگی دا تضربہ رہنے را بٹے جاندے ہیں بندہ کئی گلہ سوچ دا جاندہ جے اچانک کہتے بچ جائے نا ایکسیڈنٹ تو ساریاں گلہ پول جانی ہیں رب دا نام چیتے ہوتا کوئی ہور بندے کسی دا ایکسیڈنٹ بیکھ لے تم ہی گلہ پول جانی ہو دو بھی رب چیتے ہوتا بچلو آپ پاں بچے ہیں اتنا جنو مرنا یاد آجائے انو رب دا نام نہیں پول دا اس لیے ساتھ سنگتے جتو موت چیتے ہوئے مائی ماری نہیں ہے مائی دی ممتہ ماری ہے مائی دا مان مار ہے پاتشاہ نے گرو گرن سے مہرے دی بانی جتے چودہ انگتو راگ شروع ہندے سری راگ اتھے پاتشاہ نے پہلے شبد وے جکے ہے چار چیزیں ہر بندہ مانگ دے پہلی چیز میرے کارچمیری ہوئے ودیہ کار ہوئے سونا ہوئے پیسہ ہوئے دجی چیز جی میرے کلائنہ سب کچھ ہے میرے پروار جیڑ ہے اسطری جیڑی ہے وہ دنیا چھو سوڑی ہوئے تیجی چیز بندہ کہیں دے راہج بھی ہوئے میرا اینہ پیسہ کار رنگ کوٹھی ہیں اینہی جمین راہج ہونا چاہیے دا میرا اور چوتھی چیز پھر وہ بندہ کہیں دے راہج پاک دے نال نال نا ادیاتم ترقی بھی کریں میں نو ریدیاں سدیاں مل جان جو میں چاماں او میں نو ملے پاتشاہ کے میں سب کچھ منگن والیا ایک چیز یہ حضرہ کرداس کریں تینو دا نامنا پلے پھر ساریاں چیز جاندہ سکھ ہے یہ نام پلے گیا یہ سارا کچھ جہر ہے سب کچھ جہر ہے پاتشاہ نے چون پدے ہیں دا شبد کیا پہلے پدے ویج کیا موتی تا مندر یس رہے رت نیتا ہوئے جڑاؤ کرویج پیسہ تاندولت سونا چاہی دے موتی تا مندر یس رہے رت نیتا ہوئے جڑاؤ کستور کنگو اگر چندن لیپ یا بے جاؤ پر یاد رکھیں مت دیکھ پولا ویس رہے تیرا چتنا یا بے نا کئی کنٹرییاں چندن دے ہوتل نے جتھے اک رات رین چار پنج لکھر پہ یا کر آیا میں بڑا حران ہویا چوویک انٹے رین ہے ایک دن چار لکھر کا دا کر آیا وہ کہنے پاہیس صاحب جی اتھے پتہ کی ہے جڑے بندے رہ کے آئے کہنے پاہیس صاحب جی سارا کمرہ سونے دا بڑے آیا ایتھو دک جڑے واشروہ میں جو نا آنواستے شاور لینڈ لی ہندے وہ بھی سونے دے ٹوٹیاں بھی سونے دیا انہی سونے دی پارتچاڑی یہ اوپر سارا کچھ سونے دا سونے دے کمرے چھ رینڈ دی خواہشتہ پوری کر لاؤں گے چار لکھر پہ یا لاکے پر ساتھ سنگے دے اندر دا سکون کتھوں لاؤں گے او تا او دو ہی اونا جدو منے جپے ستنا مسریوان اینا سب کو جو ہوندے باہو جو جڑے بندے اتھے رہ کے میں انہوں نے کہا تسی سکھی ہو گیا بہت اتھے جاک کے تو انہوں اے لگ دا بہت سکھی ہو گیا کہا تھا نا پاہیسا جو ہی ادھوں ہی لگ گئے بات کنے دن تا چار لکھ دا پشتاوہ ہی لگ گا رہا چار لکھ دا پشتاوہ ہی لگ گا رہا کئی دن من نہیں سکھی ہو سا من ادھوں سکھونے جدو من کر کے جپن لگ پہ ستنا مسریوان پاچھا کہنے تیرے من دے دکھ ویسارے جا سکدے نے اتارے جا سکدے نے کڑے جا سکدے نے کڑے نڑ اگل روز تسی پڑھ دے ہو پر اپنا لگ گو نہیں کر دے روزیں پڑھ دے ہو اے من میرے آ پڑو اے من میرے آ تُو سدار آر نال لے پڑو اے من میرے تُو سدار ہر نال رہو تُو من میرے دوخ سب سارے دکھ وی سارے جانگے موکد ہو جائیں گا منہ رب نال رہنا سکھوے اٹھ دیاں بین دیاں تُر دیاں پھر دیاں کرت کرم کر دیاں کہہ کے تاں ایک وائی گروہ وائی گروہ وائی گروہ تُو سکھی ہو جائیں گا پڑو اے من میرے آ تُو سدار آر نال لے اے من تُو سدار کہو اپنے من نوں دیکھو من تندر ہی ہے جیڑا سوچ رہا سی کرو تو رہا جانے آج گردوارے آج جانا ہوتھے جیڑا من کئی ہیں نا بیٹھا بیٹھا سوچ دا ہونا ویٹھکیاں کدوں چل لنیاں اس من نوں جپاو کھا وائی گروہ وائی گروہ پڑو اے من میرے آ تُو سدار آر نال لے من گاج کے پڑو اے من میرے آ تُو سدار آر نال لے من میرے آ تُو سدار آر نال لے رہو تُو من میرے آر نال لے رہو تُو من میرے آر نال لے رہو تُو ہر نال رہو دُوکھ ساب ویسارنا دُوکھ ساب ویسارنا دُوکھ دُوکھ ساب مان او دے نال رہن لگ جائے پاتشکینے موتیتا مندری اسرے رتنیتا ہوئے جڑاو کستور کنگو اگر چندن لیپ یا بے چاہو مت دیکھ بولا ویسرے تیرا چتنا یا بے ناو اگلی گل مونی مکھ منی سو ہے چوندے پروار بدیا ہوئے دنیا ویسارنا ساب نالو سونی استری ہوئے ساب نالو سونا پروار ہوئے پر پاتشکینے جے نام نینا چیتے پھر کل کلی سی رہنا تیرے گاڑا کل کلی سی رہنا مونی مکھ منی سو ہے کرے رنگ پساؤ مت دیکھ بولا ویسرے تیرا چتنا یا بے ناو جے نام پل گیا پھر نہیں سک اچھا بولی بوٹ دے کنے ایکٹرہ جنہیں تسی روج پکچرہ فلمہ دیکھ دے ہو جے کوئی بہت سونا ہوئے تاہیوں فلمہ چاہو دے ہو کوئی ورلڈ ویشب سندری ہے کوئی کوئی ہے انہیں در پڑھ کے ہو کے لئے وجم گوگلتے ہونٹا نیٹتے سب پھریا تین تین تلاق ہوئے ہوا تین 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 ڈائیووس ہوا کارنی بأس ہے جے سونے ہوں نال کا اروازدہ ہو بے ساری دنیا دے واز جا نہیں دہ یہ تاہ در مانسونہ ہو جائے سات سنجن بہنے سئی سندر سونے جیدہ گروکل بیک کے جاپ صورت aper ستنام سریوان جس کاروے سوانی بندے تو پہلا اٹھ گئے اشنہان پانی کر کے رسوئی چلاؤن لگ گیاں وے گردہ نام لیندی ہو کارسون ہے اس کاروے سکھ ہے اس کاروے سکون ہے جتھے کردی مالک اٹھ کے سویرے جاپ دیا ستنام سریوان تے جتھے سویرے اٹھ دے ہیں سار بیسے تب بندے بھی پھر ادھان دے ہندے تاہی بھی بھی ادھان ہونیاں بچاری ہیں جیوے اٹھ دے ہیں وہ سویرے کبے بماری پہنے ہیں اٹھ کھاڑ راتی کاٹ دوس لیندہ کاٹ پی لیندہ پھر دکھو کہ یہ واج جاؤنیاں کرو اپ آئی اپنے کرام میں جنہام جپو پھر وکھیو سوارک بندے جہر نہ باڑو اگلی گل سدھ ہو وہاں سدھ لائی ردیا کھایاو گپد پرگٹ ہوئے ویساں لوک راکھے پاؤ پھر سب کچھ ہندیاں ردیاں سدھیاں کی ہے مات دیکھ پولاں ویس رے تیرا جتنایا وینا یہ وہے گرو سب کچھ ہندیاں میں نو تیرا نام نہ پھل لے ایک ارپا بکشش کرو جتھے نام نہیں بول رہا او تھے سب کچھ ہے سلطان ہو وہاں مانجھ ہندہ میں راجہ بنا سلطان ہو وہاں میل لسکر تخت رکھاں پاؤں خکم ہاں سلکری بیٹھا نان کا سب باؤں کہنے تھاں ہوا دی ترہ اوڑ جاناں سب کوئی مات دیکھ پولاں ویس رے تیرا جتنایا وینا بڑے بڑے چوٹی دے راجنی تک لوک انتویلے میں پاگل ہو کے مر دے وکھے پاگل ہو کے مرے سنگل لاکے رکھے ہونا نو پاگل ہو گئے خیل کے پاہی یہ راج پاگ اہمیں سکھ لگ دا سکھ کدو جدو دا نام چیتاوے ست نام شری واہ گروہ کدے نام نہ پولے بی بیوں پہنو تو نو ایک ہتھ جوڑ کے بینتی یہ ہر ایک سال میں کرنا ہونے جدو سویرے اٹھ کے چاہ بنونی ہے یہ توڑا فرج ہے توڑے کارواستے کیوں کار سوارگ ہے رتی میں بینتی کی تیسی جنہ بی بیاں کول میرے بچیاں کو شوٹے بچے نے جنہ پہنے کول شوٹے بچے نے وہ اپنے بچے نو جدو دودھ بنا کے پڑھونے جا دودھ دینے او دو ہور کوئی گھل نہیں کرنی ست نام واہ گروہ جپنے مول منتر جپنے پہلی پوڑی دا پاٹھ کرے ہو پھر وکھیو توڑے بچے کے ہو جا بندے کل کلیسنی پھر وکھیو نا دا دماغ کے دا گروہ والدے پاس سے سوٹے لگ دے کیونکہ مہاں دا خد دا بچے تے اثر کرنے دودھ جا پائی سمجھے طورتے سب بیبیاں نو بیندی ہے جدو سویرے چاپڑھونے ہیں او دو سویرے اٹھ کے سویچ بڑھن لگ گیاں جرور کے حق کرو ست نام سری گیس وال کے چار رکھن لگ گیاں چل لیتے جرور کے حق کرو ست نام سری چاچ گڑ پتی کھنڈ پاؤں دیاں ست نام سری پنڈا جی کہیں دے نہیں انہوں کسے نے پڑھ کے کھڑاتا کش جی یہ دے سر پایا ہویا میں تو انہوں بیندی کر دا پڑھ کے کھڑا دو سارے ٹب برنوں پڑھ کے پڑھا دو سارے ٹب برنوں کی ست نام سری چاویز کھنڈ پتی مٹھا پاؤں دیاں لیچی پاؤں دیاں ست نام واہ گروہ ست نام واہ گروہ دودھ پاؤں لگ گیاں چاچ کہتا ست نام واہ گروہ دس ویور واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ کہکے بنائیو ایک مہینے بعد ویکھے ہوتا دے کر دا محول بدن لگ پہنا پر روج کنٹینیو ہر روج اپنا پہنا اچھا چاپ بنو دے ہیں پھر اثر تاں ہونے کلہ واہ گروہ واہ گروہ کہنے میں نے کئی بی بی ہیں دی باچ شکیت آئی اسی تا کہی دا سی پائیس سا وہ کلیس تا مکیا نہیں میں کہا پتہ کیوں نہیں مکیا واہ گروہ واہ گروہ تنکیا پر نال بڑھ بڑھ بھی کر دیا رہی بڑھ بڑھ سمیں دے بڑھ بڑھ دا پتہ تھا جے کوئی سیاں نہیں مائی سویرے پانی مانگ لے نا گرم دیں ایک گلاس پت پانی دا پانی کہ کوئی نہیں دے دن نیا پانی سج ریتھیا کڑا لگ گائے نو بڑھ بیٹھی حکم چلائی نی ایدنا کر دے وہ بڑھ بڑھ نہیں کرنا وہ کئی نا ہوں بی جی کوئی نہیں دے دن نیا پانی سرط نام واہ گروہ سرط نام واہ گروہ سرط نام واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ جبکہ بناو ایک مہینہ کر کے ویکھو پھر لگا دار پھر گروہ دی کر پا